مساجد کے اندر سولر سسٹم لگانے کیا ہوئی سے اس شرح حکم بتا دیجئے مساجد پر سولر لگانا جائز ہے آج کل جیسے مہنگائی کے دور میں بل بہت زیادہ آ رہے ہیں تو لوگ بھی اپنے گھروں پر سولر سسٹم لگا رہے ہیں تو مسجد پر بھی سولر سسٹم لگانا یہ وقف کے لیے زیادہ نفع والی صورت ہے اس میں جو خیال رکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ سولر پلیٹیں جو نصب کی جاتی ہیں چھت پر تو مسجد کی جو چھت ہوتی ہے یہ بھی مسجد ہی ہوتی ہے تو جو سولر پلیٹیں چھت پر نصب کی جاتی ہیں تو وہ اس طرح نصب نہ کی جائیں کہ چھت پر رکھ دی جائیں یا چھت کے اوپر کوئی جو ہے وہ چیز لگا کر اس طرح لگا کر کہ جس سے چھت کے اوپر کوئی صافی نہ بن سکے ہاں اس طرح کر لیں کہ جیسے چھپرہ ٹائپ اوپر شیڈ بنا لیں اور اس شیڈ کے اوپر جو ہے سولر پلیٹیں رکھ دے تاکہ نیچے جو نماز کی جگہ ہے وہ معتل نہ ہو اگر اس کے اوپر سب بنانا چاہیں نماز ادا کرنا چاہیں تو نماز ادا کر سکیں کیونکہ مسجد کی چھت کو معتل کر دینا اس طرح کہ کوئی چیز سمان رکھ کر یا اس طرح کوئی چیز رکھ کر یہ شرن ناجائز اور گناہ ہے یہ گویا کہ این مسجد کو معتل کرنا ہے تو اس لیے جو ہے وہ شیڈ بنایا جائے اور اس میں بھی جب شیڈ بنائے تو جو پیلر نصب کریں اس بات کا خیار رکھا جائے کہ اس سے صفے نہ ٹوٹیں تو صفے جو ہے وہ بلکل برقرار رہے ہیں شیڈ بنا کر ان کے اوپر سولر پلیٹیں نصب کی جائیں تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں سولر سسٹم میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ اگر ہم صرف پلیٹیں لگا لیں گے تو جب تک شورج ہوگا تو اس وقت تک جو ہے وہ لائٹ کا سلسلہ ہوگا لیکن اس میں کتنی نمازیں ہیں گے صرف زہر کی نماز ہے گے حالانکہ اس کے بعد جو اخراجات ہوتے ہیں بجلی کا جو خرچ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک نیٹ میٹرنگ کا نظام ہوتا ہے کہ جس میں آپ کی بجلی سیو ہو رہی ہوتی ہے یا آپ جو ہے وہ بیچ رہے ہوتے ہیں کیا الیکٹرک کو یا کسی بھی کمپنی کو یا کسی دوسرے ادارے کو تو اب مدرسے کو آپ وہ بجلی بیج دیں تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ آپ کی جو بجلی ہے وہ سیو رہے گی اور آپ کا بل جو ہے وہ اس سے کم ہے گا اور ایک بات اور بھی اس میں خیال رکھنے والی ہے کہ عام طور پر مساجد کے ساتھ مدارس بھی ہوتے ہیں تو اب اگر دونوں کا ساتھ لگانا ہے تو اب یہ دونوں کا ساتھ نہیں لگ سکتا کیونکہ مسجد پر لگائیں گے مدرسے کا تو یہ مسجد پر مدرسے کا لگانا جائز نہیں ہے اور مدرسے پر مسجد کا لگانا جائز نہیں ہے تو مسجد کا جو سولر سسٹم ہے وہ مسجد کی چھت پر لگایا جائے ان احتیاطوں کے ساتھ جو بیان کی گئیں اور اگر کوئی دوسرا وقف ادارہ ہے تو اس کا جو سولر سسٹم ہے وہ اس پر لگایا جائے ہاں اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جو مسجد اور مدرسے دونوں کے لیے وقف نہیں ہے بلفرز کسی کا ذاتی مکان ہے وہ یہ کہتا ہے اور ایک ساتھ لگانا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مسجد اور مدرسے کا ایک ساتھ ہم یوں لگ سکتا ہے اس میں حضرت صاحب آپ نے فرمایا کہ ایسا معتل نہیں کر سکتے کہ وہاں صفے نہ بن سکیں نماز نہ ہو سکے اب مسجد کی چھت ہے ایسی ہے جہاں برسوں سے نماز پہلے ہی نہیں ہو رہی تو اب بھی نہیں کر سکتے نماز تو نہیں پڑھتے ہیں مسجد کی چھت پر نورملی اب بھی مسجد کی چھت کو معتل کرنا یعنی کیونکہ جس طرح نیچے جس پر ہم نماز پڑھتے ہیں وہ این مسجد ہے اسی طرح ساتوں آسمانوں تک یہ مسجد ہی ہے تو اس کو معتل کرنا جائز نہیں ہوتا ہے یعنی جب اس کو مسجد کر دیا مسجد کرنے کے بعد اب اگر کوئی یہ بولے کہ اوپر تو ہم کچھ نہیں کرتے وہاں ہجرہ بنا لیں وہاں پر سٹور روم بنا لیں تب بھی بنانا جائز نہیں ہے اوپر والی چھت بھی اسی طرح مسجد ہے جیسے نیچے فرش مسجد ہے تو اس لیے جس طرح فرش کو معتل کرنا جائز نہیں ہے اسی طرح چھت کو بھی معتل کرنا جائز نہیں ہے